معزز و مقدم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے لئے نحمدہ و نصلي على رسول اہل کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان معجم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان بھائیو ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنہ و فساد اور بے راہ روی کا دور ہے ہر طرف سے دین و سنیت پر حملے ہو رہے ہیں دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمار وہ عقیدی اور عزت و عابرو کو برباد کرنے میں لگے ہیں جن کی عزت میں خاص کر اسلام کی وہ بھولی بھالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھائیتی ہیں یا پھر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹروں میں نکری کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی تحزیب و کلچر سے ناواقف ہیں اور یہ سب کچھ آزادی نسوان کے نام پر ہو رہا ہے جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا غیر محرم کے ساتھ اخترار حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں ہے جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان و کفر کا فرق کیے بغیر بہت سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں العیاد باللہ جو ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر خاندان اور پوری قوم کو شرمیدہ ہونا پڑتا ہے اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں چونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے سوال ہوگا عورتی نازک شیشہ کی طرح ہیں ان کو صدھارنا اور اسلامی ماحول میں ٹھالنا بڑھوں کی ذمہ داری ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے چند تدبیریں ہیں جن کو بروے کار لاکر ایک پاکیسہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے پہلا بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری دی جائے جس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور بستی میں موجود مسجد و مکتب کے اسادزہ سے مذہری تعلیم و تربیت دلوائی جائے دوسرا ماباب خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں بربان چڑھائیں چونکہ بچے شعوری وغیر شعوری طور پر ماباب کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں تیسرا ماباب خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا ہے اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں چہتا ان کے اخلاق و عادات رہن سہن اور ہم جولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے پانچمہ ماباب بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں چونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہے حدیث پاک میں ہے شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے چھٹا شادیوں کو آسان بنائیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو ساتوہ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے چونکہ حدیث پاک میں ہے تین چیزوں میں دیر نہ کرو نماز میں جنازہ میں اور مناسب رشتہ ملنے پر بچی کی شادی کرنے میں آٹوہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے پڑوس قبیلے اور بستی کے باعثر لوگ کفار کے چنگل میں پھسیمی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوششیں کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ زواہ کرنے سے بہتر ہے نوہ مساجد و مقاتب اور مدارس کے ائمہ و اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض دیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص واللہیت کے ساتھ خدمت دین مطین سمجھ کر کریں چونکہ آپ کو اللہ باکنی دین کی خدمت کے لئے چھن لیا ہے اسی لئے آپ کو علم دین کی دونت عطا فرمائی ہے دسوہ ائمہ اساتذہ خطبہ اور واعدین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اختدامات کریں اور معاشرے کی خرامیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشا رہیں اور ان عمور کو انجام دینے میں مرکزی اہل سنت بریبی شریف کی رحمائی بھی لیتے رہیں گرہماں مساجد و مقاتب اور مدارس کے عراقین و ذمہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشگاہوں کا بھرپور تعاون کریں براہماں مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح و جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی ردی بد مذہباں کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور غستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوہ ترکھنا تقادائی حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہیں ترہواں اور آخری پیغام مساجد و مقاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی اہمہ و اصابضہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسلقی آلہ حضرت کے سچے پھر کے ترجمان اور پاسبان ہیں نیز ان پاکیدہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلق کا درد رکھنے والے ہونے چاہئے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مسلحک پسندی کا شکار نہ ہو ہم تماموں کو چاہئے ان تمام تدابیر کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں اپنے بچے اور بچیوں کی عزت و آبروں کی حفاظت کریں ان کی تعلیم و تعلم اور ان کی رہن سہن اور ان کی تربیت میں خوب خوب کوشش آ رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی مطابق سچا پک کا مومن بندہ بننے کی دوفی و برفی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ